السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مصر شاوی ثابت مسور اور ساتھ میں بائل شاوی اس کے لئے ہمیں چاہیے لیسن نمک مرچ حلدی اور یہ تڑکے کے لئے اس کے ساتھ ہم لگائیں گے اس پر تڑکا دال کو ہم نے دھو کے بگو کے رکھا ہے اس کو ککر میں بائی رہی ہے اتنے پانی میں رکھ دیں گے کیونکہ گیلیس آج کل بہت کام ہے اپنے میں ہو جائے یہ اس میں گیلیس ہیں دس منٹ میں یہ دال رڈی ہو جاتی ہے دال کو پر فراہ概 Rہنیسی کب ککر میں بے ٹارت موسیقی 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 پیازر لیسن کو فرائی کریں گے اس پہ جائے گا تڑکہ مزہ دار اس کے بعد ہم چابروں کو پائل کر لیں گے پکانے کے ضرورت نہیں اس میں پانی نہیں ہے بس اسی طرح تھوڑا آسا مکس کر لیں گے لیسن بھی ہمارا بلکل میں شوک ہے اس کا غنیلہ پڑکا ملتا ملتاین آپ کے لینے کچھ چک dud ہیں ملتاین گا یہ دیکھیں کامرہ راڈی دیوز میں دیوز سے بگلے دیکھیں مرمی سے کتنے اچھے دیار ہیں پانی گرم ہوتا تو اس میں چاول ڈال دیں چاول ہمارے اوبر دیں تھوڑے سے بھی کچھے دو منٹ اور بائل آجائیں اس کے بعد اس کو سٹین کریں چاول بائل ہو گیاں بینے انٹسٹین کریں کڑائی میں داروں میں دم دم اب یہ بالکل لوگ لیمپیں دس منٹ کے لئے دام پر رکھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں چاول ہمارے رڈی ہو گیاں اب ہم آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں جیز الحمدللہ دیکھیں ہمارے مصر چاول کتنے اچھے رڈی ہوئے مزیدار اس کے ساتھ آپ پچار بھی کھا سکتے ہیں اتنا اچھا سیلرڈ مصر چاول امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر انڈ سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اچھی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں گے امید ہے آپ ہماری ریسپی اس کو انجائے کر رہے ہوں گے تب تک لئے اللہ حافظ